اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو اپنے گارٹن کے ایک اور بہت خوبصورت فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں بتا رہی ہوں اور دیکھنے میں جو بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ ہے ڈہلیا کے فلاورز اور ونٹر کی فلاورز میں اگر آپ سائز میں بات کریں تو یہ سب سے بڑے فلاورز ہوتے ہیں ڈہلیا کے میرے پاس یہ سب چھوٹے والے ہیں اس میں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں سنگل پیٹل میں یہ ہے اس میں ڈبل پیٹل کے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ ونٹر کے فلاورنگ پلانٹ ہے اور جیسے جیسے سردیاں تیز ہوتی چلی جاتی ہیں بہت ہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں خوبصارے کلرز میں ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے گرمیاں آتی ہیں اس کے فلاورز بھی کم ہوتے ہیں اور پلانٹ تقریباً بعض علاقوں میں ڈرائی بھی ہو جاتا ہے کچھ علاقوں میں بچ جاتا ہے تو پھر بعد میں سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں دوبارہ سے ان کے در پھر برانچز نکلتی ہیں اور وہ دوبارہ سے گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن عموماً یہ پلانٹ گرمیوں میں خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کے بل نکال کے رکھ لیتے ہیں اچھا اس میں ڈرائی بھی آتی ہے اور ٹال ورائیٹی بھی آتی ہے میں پاس یہ ٹال ورائیٹی کا تو نہیں کہیں گے یہ درمیانہ سائز کا لگ رہا ہے لیکن اگر اس کو بڑے پوٹ میں لگاتے ہیں تو یہ کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ٹال ورائیٹی اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اچھا اس پلاورز کی سب سے مزید کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم تین طریقے سے ہم پلانٹ کو تین طریقوں سے پرپیگیٹ کر سکتے ہیں ایک طریقے کہ اس کو ہم سیٹ کے ذریعے گروہ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کٹنگ سے گروہ کر لیتے ہیں اور نیچے اس کے رائیزومز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلٹ سے ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو پرپیگیٹ کر لیتے ہیں یہ برانٹ جو ہے وہ آپی سمجھے کہ ہم لگاتے ہیں اکٹوبر میں سپٹیمبر اکٹوبر میں اس کو گروہ کر لیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ مارچ تک اس میں فلاورنگ بہت اچھی ہوتی جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع جاتی ہے اسے گرمی آتی ہیں اس برانٹ میں آپ مند دیکھیں آپ کس طریقے سے فلاورز کھلتے ہیں تین تین دیکھیں یہ تین کے برنج میں کھلا ہے یہ دیکھیں یہ تین کیس میں یہ دیکھیں یہاں پر بھی تین چار ہیں ایک ایک کھل چکا ہے دو یہ ہے تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں فل سن لائٹ میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے لہذا سارے دنوں میں ہم ان کو پانچ سے چھے گھنٹے کی ڈریکسن لائٹ میں رکھتے ہیں اور جیسے جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں پھر ہم اس کو گریجوری کم لگتے ہیں ایسی چگہ پہ جہاں دن میں بہت زیادہ سکنا میرے وہ مارننگ کی مل جائے تو بہت اچھا لیتا ہے اچھا اس بلانٹ کو آپ دیکھیں میں نے یہ لیا ہے نرسی سے اس لیکن میرے پاس وہ بلانٹ شفٹنگ کرنے میں بہت سارے بل بیدودر ہو گئے زائع ہو گئے تو میں نے لیا تو آپ دیکھیں کہ اس میں اتنی اچھی سنگل طریقے سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر آپ اس کو پنچنگ کر لیتے ہیں جب یہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا پاچھے انچ کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے پنچ کر دیتے ہیں پنچ کرنے سے ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری برانچز نکالتا ہے اس کے ٹپ جہاں سے وہ گھروت کر رہا ہوتا ہے وہ تھوڑی چھے آپ فنگر سے یعنی کسی سے کٹ کر دیتے ہیں فنگر سے دور دیتے ہیں اس کے اوپر سے برانچ کو تو وہ پھر اوپر اگر چھوٹا ہو تو آپ اس ساری بڑا ہو تو پھر زہی بات ہے میں ہی طرح خوش بھی نہیں کر سکتے اچھا ایک اور بہت آؤ اگر آپ کو اس نے بہت بڑے بڑے فلاورز چاہیے تو جیسے کہ میرا یہ فلاور اب اگلے فلاورز ہوں گے یقیناً تھوڑے چھوٹے ہوتے چلائیں گے تو کرنا کیا پڑتا ہے ایک سار تین چار کلیاں ہوتی ہے تو ایک کلی توڑ دیتے ہیں دو کلیاں چھوڑ دیتے ہیں اس میں بھی ایسی ہوتا ہے بڑے جو جیسے ڈرائی ہوئی لگتا ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں دوسرا جو میچے سایڈ سے ایک اور فلاور کھلتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے یہاں اگر آپ کو نورمل چاہیے میری طرح آپ کو بہت ساری فلاورز چاہیے تو پھر آپ اس کو نہ توڑیے اور پھر انھی فلاورز سے مزید کیجئے تو ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ اس کی جب بھی آپ پٹ لیے چھوڑے بڑے سائز کا لیجائے دیکھیں میرا بھی چھوٹے سائز کا لیجائے کی میں اس کو لگاؤں گی بڑے پٹ میں کم از کم نو سے دس انچ کا پٹ اگر لیے گے دس بارہ انچ کا بہترین رہے گا آپ کا پلانٹ بہت اچھا جائے گا اس کو اتنے ہی جگہ مل جائے گی گروہت ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس کے نیچے سے پھر اپنے روٹس چھوٹے بڑھ بڑھ سے ہوتے تو وہ جو ہیں وہ سمجھے آپ کی وہ پھر خراب ہونا شروع جاتے ہیں بہت زیادہ پانے ڈالے سے تو آپ اس کے سائل ایسی رکھنی ہے ایسے میں شفت کروں گی تو میں ایسی سائل میں شفت کروں گی جس کے اندر میں گوبر کی خاد لوں گی ایکل کانٹیٹی میں لوں گی میں سینڈ لوں گی گوبر کی خاد لوں گی اور اس کے علاوہ جو بھی نارمل سائل ہوتی ہے گارڈن کی جو ہماری ہوتی ہے وہ لوں گی کراچی میں ہمارے وہاں جو بالو مٹی آتی ہے وہ بہت اچھے ہوتی ہے تو بالو مٹی لے لوں گی میں گوبر کی خاد لے لوں گی اس کے اندر تھوڑی سی ریم کھلی ڈال دوں گی تھوڑا سا فنجی سائل ڈال دوں گی فنجی سائل بہت اچھا ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بلب جو ہے اپنے فنگس نہیں لگتا اوبر وارٹنگ کلتی سے آپ نے پانی نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور شام کے ٹائم میں پانی پانی اوپر سے سپری بھی مت کیجے گا اس سے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر فنگس لگتا ہے اور زیادہ پلانٹ کو دور دور رکھے گا جو اس طرح کے بڑے گہلیا کے پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کو جب کنجسٹڈ رکھتے ہیں تو اسے فنگس بہت لگتا ہے لہٰذا آپ دور دور رکھے گا اچھا آپ یہ ضرور کیجے گا آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سسل لائنز بنی ہیں تو یہ جو ہوتا ہے ایک طرح کی فلائز ہوتی ہیں جو آکے اس کے اندر انڈے دے دیتی ہیں اس کے لیوز کے اوپر اور اندر سے اس کے بیبیز اس طرح دیتی ہیں کہ انڈے جو ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں اندر ہوتے ہیں اور پھر انڈہ آہستہ آہستہ یہ پورے جو انڈے ہوتے ہیں وہ بیبیز نکل کے اندر اس کو کھاتے چلے جاتے ہیں پورا آپ کے لیوز دیکھئے اس طرح سے اب اس کا علاج جائی ہے کہ اس کو توڑ کے پھیک دیجئے جائی اس کا علاج ہے تو آپ جو ہے وہ اس پر ہر 10 ڈیس کے بعد اچھا سا انسیٹی سیٹ کا سپری ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات اور یہ علاج جائے دکھئے کہ اپنی اسپلان کو آپ جو ہے آپ نے تو کر دیا آپ کو کون سا فرٹیلیزر ڈالنا ہے اس میں آپ کیچن ویس کا فرٹیلیزر ڈال سکتے ہیں آپ مسٹرڈ کیک یعنی سرسو کی کھلی کا فرٹیلیزر بہت بہترین رہتا ہے اس لئے کہ ہمیں چاہیے فلاورز اور فلاورز کے لیے سرسو کی کھلی کا لیپر فرٹیلیزر بہت اچھا رہتا ہے ایک مٹھی دیجئے آپ ٹھوڑی سی میں سمجھی تھوڑا سا اتنا سا آپ سرسو کی کھلی لیجئے اس کو دو تین دن پانی میں لگوئیے اگر اگر آپ بناتے ہیں تو اس کو تین مگ میں ڈالی روٹ کر کے اپنے فلاورز بھی بہت کھلتے ہیں اور کوئی فلاورز آپ کا ڈرائی ہونے لگے تو آپ اس کو یہاں سے یہاں سے کٹ کر دیجئے اور بس پھر وہاں سے کوئی اور اپنے تھوڑا نیچے سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اس کو پورا آپ یہاں سے کٹ کر دیجئے تو بکیا جو فلاورز ہوں کے اس میں اچھے بڑے بڑیں گے اور آپ کا پلانٹ مزید اس میں برانچز نکالتی رہیں گے تو یہ بہت ضروری ہے برانچز نکالنے کے لیے اور جب آپ سمجھے سیزن ختم ہو گیا ہے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے جیسے میرے ہارے کراچی بھی اتنی گھر میں پڑتی ہے کہ ڈہلیا کی پلانٹ نہیں بچ پاتے تو ان کے برپ جو ہیں وہ ہم نکال کے لکھ لیں گے اور جیسے سرکیں آئیں گے دوبارہ سے اس کو لگا دیں گے تو بہت اچھا گروہ کرتا رہے گا یہ بہت اچھا گروہ کرتا رہے گا سیڈ سے بھی لگتا ہے میں زبا سیڈ بھی اس کے بنا رہی ہوں سیڈ سے بھی اس کو گروہ کر لیں گے تو اس سیڈ سے کراچی میں بہت مہنگی ملتا ہے یہ تو مجھے اتفاق سے 150 کا گھر کے باہر ہی جو پلانٹ پالے آتے ہیں بھولائے تھے تو مجھے مل گیا ورنہی اس کے جو بڑے والے ہوتے ہیں وہ 350 400 450 500 تک کے وہ پلانٹ ملتے ہیں لہٰذا اب ہمیں اس کو سٹور کر لینا ہے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ ایک بات اپتا دوں پانی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ڈرائی ہو گیا ہے بہت زیادہ آپ ڈرائی کریں اگر بہت زیادہ ڈرائی کریں گے تو آپ کے فلاورز جھڑنا چھو جائیں گے اچھا میرا اس لئے نہیں جھڑا کہ یہ کافری دنوں سے کھلاوا ہے اس لئے اب ٹائم ہو گیا ملتے جھڑنے کا اس لئے جھڑا ہے تو اگر آپ بہت دن پانی نہیں دیں گے دو دو تین دن تک آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ کے فلاورز جلی ڈرائے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بہت دن تک نہیں اس کو دے رکھنا ہے آپ دیکھیں شام کو صبح دیکھیں کہ یہ فلاور جو ہیں اپنے پانی ڈال دینا ہے تاکہ آپ کے فلاورز جلی ڈال دیں گے ٹھیک ہے بس یہ آپ نے کیجے گا اور بہت زیادہ پانی اوپر مد ڈال دیں گے اور کھول کھول کے رکھی گا اور بہت اگر آپ کی کنجسٹیٹ پودا ہے بہت گھنا ماشاءاللہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے تھوڑے تھوڑے سی لیوز کرد کر دیجئے گا اس سے یہ کہ اندر سے ایئر سرکولیٹ کرتی رہے گی تو آپ کا پلانٹ بھی بہت اچھا ہوتا رہے گا ٹھیک ہے فنگس نہیں لے گا فنگس سے ہی یہ پلانٹ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ